بسم اللہ الرحمن الرحیم جی نئی مشتاک ہے اور میں آپ کے ساتھ ایک بڑی شاندار کتاب لے کے حاضر ہوں جامع کلمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے جناب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد حرور قادری کی لکھی ہوئی ہے یہ میں نے آج ہی بک شاپ میں دیکھا تو میری نظر پڑی تو میں نے خریدی اور اس کی خاص بات ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو یہ کتاب انٹریڈیوز کروا رہا ہوں سیرت پہ تو اور بیشمار کتابیں ہیں مگر آپ دیکھیں گے آج گل مارکٹ میں موٹیویشنل سپیکرز کی طرف سے بھی اور بہت سارے روحانی گروز کی طرف سے بھی جو کہتے ہیں نا موٹیویشنل جملوں کو پرموٹ کرنے کا بڑا کام ہو رہا ہے یعنی یہ واسف علی واسف کا رحمت اللہ تعالیٰ کا آپ کو پتا ہے کہ ان کے مقتصر سے جملوں میں بلکل ایک پوری دنیا سموئی ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں نے ان کو فالو کرتے ہوئے اپنے اپنے مقتصر جملے مطارف کروانے کی مارکٹ میں کوشش کی ہے بر جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں ہمارے روحانی جنمن ان سب کے مقتصر جملوں کی جو طاقت ہے اس کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث مبارکہ ہیں تو یہ اس طرح کے موٹیویشنل کوٹس پہ یہ بڑی شاندار کتاب ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بھی اس میں کیا ہے یہ ہے جناب اور یہ اکتوبر 2020 میں آئی ہے اور دو سو تیس روپے اس کی قیمت ہے اور یہ فرید ملیت ریسرچ انسٹیوٹ یہ ادارہ منحاج القرآن سے آپ کو مل جائے گی وہاں سے اور یہ ان کی فرست عنوانات ہے اب یہ دیکھیں یہ ٹائٹل ہے بسیکلی اور اگر آپ دیکھیں ٹوٹل کتنی حدیثیں ہیں مبارکہ ہیں دو سو تیرہ حدیثیں مبارکہ ہیں اور ہر حدیث کا یہ عنوان ہے یہ عنوان جو ریسرچر ہیں جو شیخ اللہ علیہ السلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طارق قادری یہ ان کی طرف سے ہے تو اب آپ آگے دیکھیں گے میں آپ بتاتا ہوں کتنی شاندار کتابیں اور اس سے آپ کر کیا سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ چھوڑا سا جملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے تو یہ ہے کہ پورے کونسپٹ کو ایک جملے میں بیان کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لئے آسانی اور فراغی پسند فرمائی ہے اور تنگی اور مشکل نا پسند فرمائی ہے پھر اس میں اللہ میں آپ کو ایک اور دیکھتا ہوں آپ نے اکسے موٹیویشنل ٹاکس میں یا کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اگر آپ نے کسی کی اپنی مصیبتوں کو حل کرنا تو آپ کسی دوسرے کی مصیبت کو سالو کریں بیش مارک کرشن پریشرز موٹیویشنل بوکس میں یہ کلیہ لکھ ہوتا ہے کونسپٹ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کونسپٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری فرماتا رہتا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیسے تکلیف دور کرے گا کہ جس نے اس دنیا میں کسی مومن کی دنیاوی تکلیف میں سے کوئی تکلیف دور کی اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی مشکلات میں سے کوئی مشکل رفع فرما دے گا تو آپ ایک دوسرے کے کام آنے کی کوشش کریں اس کے بدلے میں اللہ پاک آپ کے مسئلے مسائل جائیں وہ حل ہو جائیں گے اور پھر یہ دیکھیں بڑی مشہور ہے کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کمبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اس کے کمبے کے لئے سب سے زیادہ نفع رسا ہوں اور یہ وہ ساری کوٹیشنز ہیں اور بلکل شاندار تھوڑی سی تو دکھانے کا پرپس یہ ہے مثال کے طور پر کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع کلمات یعنی مختصر سے کلمات میں پورا انٹائر کانسپٹ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور اس سے بہترین کیونکہ ان موٹیویشنل کوٹیشنز کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی صورت میں اس کے پیچھے ڈیوائن ریولیشن ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احکامات ان ارشادات کے پیچھ اللہ پاکی وہی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان میں برکت یہ آپ اگر موٹیویشنل سپیکر ہیں تو آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ رائٹر ہیں تو آپ کے لئے یہ ریفرنس بک کے طور پر بھی ہے اگر آپ انٹرفیت پر کام کر رہے ہیں تو یہی کوٹیشنلز لے کے آپ باقی مذہب کے جو کوٹیشنلز ان کے ساتھ کمپیر کریں تو یہی کانسپٹ آپ کو دوسرے مذہب میں بھی نظر آئے گا تو یہ بڑی شاندر کتاب ہے یہ مثال کے طور پر دیکھئے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بعد اکل مندی کا سب سے بڑا مظہر لوگوں کے ساتھ محبت اور معدد سے پیش آنا ہے اور آئے دیکھ لیں یہ اکل سے پیش آنا یعنی دوسروں سے محبت سے وہ پیش آئے گا بندہ جو اکل مند ہوگا اکل مندی ڈیفائن کر دیئے اسی طرح سے گریٹیٹیوٹ کے اوپر آئے دیکھ لیجئے ایسا تھوڑا رسک جس کا تم شکر ادا کرسکو اس کسی رسک سے بہتر ہے جس کا شکر ادا کرنے کی تم میں استطاعت نہ ہو اور جناب اور توقع کیا ہے یہ دیکھئے پہلے جانور کو باندھو یعنی تدبیر اختیار کرو پھر اللہ کی ذات پہ توقع کرو اور بہترین انسان کون ہے تو اس کا یہ بھی بتا دیا آپ ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھئے حضور السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تدبیر آدھی معیشت باہمی الفت آدھی اکل اور پریشانی آدھا بڑھا پائے ٹھیک ہے تو اس طرح کی بیشمار چیزیں ہیں جو اور پھر یہ دیکھئے کرائیسز مینجمنٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے تاکہ اس کی آہوزاری سنیں تو کرائیسز مینجمنٹ میں بعض کات آزمائش میں تربیت مقصد ہوتی ہے سزا نہیں تو اس طرح کی بیشمار موٹیویشنل کوٹس آپ کو اس کتاب میں سے مل جائیں گی اور اس کے ساتھ ہر کوٹیشن کی پوری اس کی ریفرنسز ہیں کہ وہ کون کون سی حدیثوں کی کتابوں میں مینشن ہوئی حدیث پاک اور اس کے بعد یہ امید کے اوپر ہے آپٹیمزم کے اوپر ہے کہ جنت میں وہی داخل ہوگا جسے اس کی امید ہے اور جہنم سے وہی بچے گا جو اس کا خوف رکھتا ہے اسی پر رحم کیا جاتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتا ہے تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی آپ کے لیڈیشپ کے اور منجمنٹ کے کانسپٹس ہیں وہ سارے کے سارے ان مختصر سی حدیث مبارکہ میں ذکر ہیں اور یہ میں نے بتایا نا آپ کو یہ تقریباً دو سو تیرہ کے قریب آپ کو ریفرنسز حدیث پاک کے مل جاتے ہیں جو آپ اس کو اپنی کتابوں میں اور اپنی موٹیویشنل ٹاکس میں اور آپ کے ریسرچ یعنی لیڈیشپ اور منجمنٹ اور انٹر فیتھ ہارمنی وغیرہ کے اوپر آپ اس کتاب کو استعمال کر سکتے ہیں تو دس is one of the best book جو اپنی کہہ لیجئے استعمال کے لحاظ سے عوام الناس کے لئے یہ بڑی زوردست کتاب ہے تو یہ میں نے سوچا آپ کو انٹرڈیوز کروا دوں پھر انشاءاللہ اور اچھے کتابوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضروں کے اجازت دیجئے اللہ حافظ